ابھی گزشتہ دنوں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا ایک واقعہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ وہاں کے جو چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں ان کے موبائل سے ساڑھے پانچ ہزار فہوش ویڈیوز برامد ہوئی ہیں سٹوڈنٹس کی جو وہاں پڑھتی ہیں بچیاں کہ بھائی تم نے سمسٹر پاس کرنا ہے تمہیں ڈگری چاہیے تو یہ کام کر لو تو میں یہ سمسٹر پاس کرنا ہے تو یہ کام کر لو ہم پتہ نہیں وہ لوگ کہتے ہیں نا ہاتھی کے کان میں سویا ہے بندہ ہاتھی کے کان میں نہیں ہم تو کسی اور جہان میں سویا ہے پتہ ہی نہیں ہمیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے دودھ کے دھلے میں کسی کو بتاؤ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں میں پہلے کئی دفعہ سوچتا تھا کہ یار یہ جسے کبھی میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ فلاں فلم ہے اور اس میں یہ ہو رہا ہے فلاں ڈراما کئی سالوں تک میں اس پہ سوچتا رہا کہ یار یہ اگر ہم بولیں گے ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے یہ چیز کئی پروموٹ ہو جائے اور لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں مفتی صاحب ہمیں تو پتہ نہیں تھا آپ نے بتا دیا بھئی آپ کو پتہ نہیں تھا دنیا کو تو پتہ ہے سب کو یہ جو انجینئر علی مرزا اور فلاں فلاں اس طرح کے جتنے لوگ آئے ہیں ان کو جو علماء نے جواب نہیں دیا جواب اس لیے نہیں دیا کہ علماء یہ سوچتے رہے کہ یار یہ آئے بس ختم ہو جائیں گے چار پانچ چھ سال میں چھوڑو بھاڑا میں جائے ہمیں کیا ضرورت پڑی ان کے پیچھے پڑنے کی لیکن وہ بجائے اس کے کہ وہ ختم ہوتا وہ فتنہ بنتا جا رہا ہے وہ نوجوانوں کے ذہن خراب کرتا جا رہا ہے لوگوں کے عقائد کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اب اگر کوئی اس وجہ سے ڈسکس کرنا چھوڑ دیں اس طرح کے سکالرز کو کہ یار ہماری وجہ سے بھائی وہ آلریڈی پروموٹ ہے لوگ ہمیں الٹا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم اس کا نام لے کے اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں یعنی اس حد تک اس کی پروموشن مارکیٹنگ سب کچھ ہو چکا ہے کہ اب اگر کوئی اس کو ڈسکس کرے تو اس کو یہ تانہ ملتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں اور علماء نے اس کو ڈسکس اس لیے نہیں کیا کہا کہ یہ پروموٹ تو اس لیے میرے خیال سے اب وہ دور گزر چکا ہے کہ آپ چیزوں کو اس لیے ڈسکس نہ کریں کہ یار ہم ڈسکس کریں گے تو پروموٹ نہ ہو جائے اب ہر بندے کی ہاتھ میں موبائل ہے سوشل میڈیا ہمیں ہمارے کہنے نہ کہنے سے کسی کی پروموشن پر فرق نہیں پڑتا تو جب نوجوان یونیورسٹی جا رہا ہے نوجوان لڑکی یونیورسٹی جا رہی ہے کو ایجوکیشن سسٹم میں تو والدین کی صرف ذمہ داری پوری اس سے نہیں ہو جاتی کہ آپ نے فی صدا کر دی اور بس آپ سو موبدوش ہو گئے بچیوں کی تعلیم بھی ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ بچیوں کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے لیکن بچیوں کو کون سی تعلیم دینی چاہیے بچیوں کو وہ تعلیم دینی چاہیے وہ ڈگری دلوانی چاہیے جس کی عورتوں کو ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے مثال کے طور پر گائنی کی ڈاکٹر ہے یا عورتوں کی جو عورتوں کے امراض ہیں اس کی اسپیشلسٹ ہے یا عورتوں کے مسائل عورت کا عورت سے جن جن کاموں میں واسطہ پڑتا ہے وہ ڈگریز لڑکیوں کو عورتوں کو دلوانی چاہیے اب لڑکی بی بی اے کر رہی ہے لڑکی کا بی بی اے سے کیا کام ہے لڑکی اگر بی بی اے کر لے گی تو کیا ہو جائے گا اچھا پھر جب انیورسٹی پڑھ لی اب اس کو جاب بھی چاہیے اب یہ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ اگر اس نے ڈگری حاصل کی اور اب وہ جاب نہیں کر رہی تو اس کو تانے ملتے یہ ڈگری کس لیے حاصل کی تھی اگر تم نے جاب نہیں کرنی تھی تو ڈگری کس لیے تو بہت ساری لڑکیاں اس لیے جاب کر رہی ہوتی ہیں کیا فلاں کزن تانہ دے رہی ہے وہ تانہ دے رہی ہے وہ تانہ دے رہی ہے ہمارا جو سارا ہماری جو بربادی ہے نا ہمارے کاموں کی اس ایک کام کی وجہ سے اگر یہ ہم اپنے زندگی سے نکال دیں نا سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے وہ کیا جو ہم لوگوں کو تانہ دیتے ہیں میرے پاس کوہٹ کے ایک مہمان آئے وے تھے تو ملنے کے لیے میں نے ان سے بات کی کہ یار تم لوگ جو قبائلی علاقے ہیں جو پتھانوں کے علاقے ہیں تم لوگ تو ایک دوسرے کے دشمن بنے میں ہو ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے ہو زمین پہ کوئی لڑائی ہوئی درخت پہ کوئی لڑائی ہوئی وہ کہے گا یہ دو فٹ زمین میری ہے وہ کہے گا یہ دو فٹ زمین میری ہے اب معاملہ حل نہیں ہوا یہ اس کو قتل کر دے گا وہ اس کو قتل کر دے گا پھر وہ اس کے اببہ کو قتل کرے گا وہ اس کے اببہ کو قتل کرے گا یہ اس کے چچا ساتھ کو مارے گا تیس تیس چالیس چالیس لوگ قتل ہو جاتے ہیں ایک درخت پر تیس تیس چالیس چالیس لوگ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جہالت آپ لوگ کب ختم کریں گے اسلام میں تو ایک انسان کی جان کی کتنی اہمیت ہے یہ جہالت آپ کب ختم کریں گے اس کو آپ غیرت کہتے ہیں اس کو آپ عزت کی بات یہ تو بے غیرتی کی بے شرمی کی بات ہے اسلام میں کسی مسلمان کا خون بہانے کی کہاں سے اجازت ہے اس نے آگے سے کہا کہ مفتی صاحب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے مثلا میرے بھائی کو قتل کر دیا وہ میرے پاس آئے ہم جرگہ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ چلیں صلح کر لیں اور معاف کر دیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ کل کو میری کسی تیسرے بندے کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے بھٹا ہوتا ہے وہ مجھے تانہ دیتا ہے کہ تم کیا مجھ سے بات کر رہے ہو تم نے اپنے بھائی کا بدلتو لیا نہیں اپنے اببہ کا بدلتو لیا نہیں تم کس موں سے میرے سے بات کر رہے ہو والہہ یہ جو ہمیں تانہ ملتا ہے نا یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ میرے اببہ کو قتل کیا ہے تو میں نے اس کو قتل کرنا ہی کرنا ہے اس نے میرے بھائی کو مارا ہے اس نے ایک مارا ہے تو میں نے دو مارا ہے اس نے دو مارا ہے تو میں نے تین مارا ہے ہمارے ہاں ساری برائیوں کی جڑ یہ چیز ہے ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں نا تو لوگ پتہ نہیں پانچ پانچ دس دس پندر پندر ڈشیں رکھ رہے ہوتے ہیں کرز لے کے کیوں وجہ کیا ہوتی ہے اتانہ ملے گا لوگ کہیں گے تمہارے کزن کی شادی تھی اس میں تو یہ ڈشیں تھی تم نے کیا رکھا ہوا بہت سارے لوگ بچیوں کو یونیورسٹی اس لیے بھیجتے ہیں کہ اگر بچیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجیں گے تو تانہ ملے گا اگر تم اپنی بچی کو یونیورسٹی نہیں پڑھا رہے تمہارے بھائی کی بیٹی نے بی بی اے کر لیا اس نے ام بی اے کر لیا تم کیوں نہیں پڑھوارے بچی کو آج کل تو اتنی فیسلیٹیز آ گئی ہیں ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسی جددت ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے تو بھائی آج کل تو بہت سارے کورسز آن لائن ہو رہے ہیں عورتیں بہت سارے کام آن لائن کر سکتی ہیں فری لانسنگ کر سکتی ہیں بہت ساری سکلز سیکھ سکتی ہیں بہت ساری ارننگ کے ایسے ان کے پاس طریقے ہیں کہ بغیر انیورسٹی جائے وہ سارے کام کر سکتی ہیں تو ہم یہ ٹیکنالوجی صرف ڈرامے دیکھنے میں استعمال کریں گے فلمیں بنانے میں استعمال کریں گے اور کسی پوزیٹیو کام میں استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ بچی کو اس قابل بنا دیں کہ کچھ اپنے لئے کما سکے آپ اس کو کچھ سکلز سکھا دیں کوئی آن لائن ارننگ اس کو سکھا دیں کوئی اس کو کام ایسا کرنا سکھا دیں کہ گھر بیٹھے وہ اپنا کام کرتی رہے جسے گھر میں بیٹھ کے سلائی کرتی ہے نا عورت تو گھر میں سلائی کر سکتی ہے تو آن لائن ارننگ بھی کر سکتی ہے اگر حلال اور جائز طریقے سے کریں جائز کام کریں تو کیا یہ ضروری ہے کہ اگر فلان کی بچی نے بی بی اے کیا ہے تو آپ کی بچی بھی بی بی اے کرے گی ایم بی اے کرے گی تو کامیاب ہوگی کیا جتنے بی بی اے کیے وہ لوگ ہیں سب کو جوب مل گئی سارے آن جوب ہیں سارے آن ڈیوٹی ہیں تو بہت سارے مرد اسے ہیں جنہوں نے بی بی اے کیا ہوا ہے ایم بی اے کیا ہوا ہے ڈاکٹر بن گئے کوئی کام نہیں ملتا ان کو وہ بھی ہمارے ہاں جو ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنے تھے نا ایک طالبیل موسکور 29 میڈلز ملے تھے گولڈ میڈل ایم بی بی ایس کیا تھا ایک لڑکے نے بڑا موسکر اس کی خبریں بھی آئی تھیں وہ جگہ جگہ ڈگری لے کے پھر رہا تھا یعنی پاکستان کا آپ سمجھیں سب سے ٹاپ کلاس کا ایم بی بی ایس پاس آؤٹ تھا اس کو کہیں جو بھی نہیں ملی 29 گولڈ میڈل تھے اس کے پاس جو بھی نہیں ملی اس نے پھر انٹرویو بھی دیا کہ میں اتنا میں نے پڑھائی پر توجہ دی یہ ہمارا پاکستان کا سسٹم ہے کہ یہاں جب تک پیسہ نہ ہو سفارش نہ ہو فلا 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 تو نہیں ہوتا تھا تو ایک اس چیز پر غور کریں اس چیز کو ریویو کریں اس کو دیکھیں بی 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 ب